اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میت کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر وافیس ہوں گے یہ آج ہم صبح صبح کی روٹین آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ گاؤں کا محول کیسا ہوتے ہیں تو یہاں ہم لوگ رہتے ہیں گاؤں میں تو یہاں لائٹن کی ذرا نہیں ہوتی اس سے ہم لوگ لائٹن کے استعمال کرتے ہیں تو یہ لائٹن کیا ہوتی ہے یہ آپ اپنے دادہ سے دادی سے یا نانے سے پھول سکتے ہیں وہ آپ لوگ بتائیں گے کہ لائٹن کیسے یوز ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے موسیقی 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 سب سے پہلے ہم سب اٹھتے بستروں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اندر رکھ دیتے ہیں دilah اپنے لامی بھیر ہو تو ہم باہر دھوپ بے ڈال دیتے ہیں تو ہم آکٹھا کر رکھے اندر دیکھتے ہیں ہم 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 موسیقی 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 موسیقى ہمیں گدھی بھی کہتے ہیں تو یہ چار ہم چار بھی بچھا دیتے ہیں تاکہ کوئی مہمان گرہ اگر بار سے آتا ہے تو اس پر آکے بیٹھ سکے جیسے نو دس میں تک کا انتظار کرتے ہیں جیسے اگر کچھا ہو یا پکا ہو سپائی نیس بیمان ہے تو وہ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے سپائی ستھائی کرتے ہیں پھر ہم کھانے پکانے کا کام کرتے ہیں اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا پڑا ہوئے اسے کیا کہتے ہیں ہماری چرکھا کہتے ہیں تو یہ اس لیے پڑا ہوئے اس لیے لگا ہوئے کیونکہ یہ رات کو ہم اس کو پر خیس بناتے ہیں اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چرکھا ابھی تک باہر کیوں پڑا ہوئے تو ویسے تو ہم رات کو خیس بنتے ہیں لیکن یہ اس لیے باہر پڑا ہوئے کیونکہ ہمارے کچھے گھروں کے خوبصورتی ہوتی ہے وہ انہیں چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے ہم لوگ ہر ٹائم ڈیکپوریشن کے طور پر حضہ بلکل سجا کر رکھتے ہیں موسیقی 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 ہم نے گاؤں میں جانوہ رکھے ہوئے ہیں رات کو ہم اسی کے دوڑ کی جاگ لگا کے لگ دیتے ہیں جب صبح کو دہی بن جاتی ہے اسی کے ہم لوگ لسی اور تازہ مکھن بناتے ہیں اور وہی ہم پراتھے کے لیے روٹی کے لیے یوز کرتے ہیں گرمی ہوئی ہے سردی ہم نے لسی اور دیسی مکھن لازمی بنانا ہوتا ہے کیونکہ ہم جو گاؤں والے ہوتے ہیں لسی اور مکھن کے لیے روٹی اچھی نہیں لگتی ہاں کیا اندیا پوٹا نائے ٹکس دے رہے ہاں وہ ہمیں بناندی پہیدیا کامال میں 100% یہ چک کہاں یا یہ ہون ہے سنگا ناویسا کہ ناویسا کہ ناویسا جگہ جنال بنیدے ہو ناویسا بردہ ہنے ہیں پریگت کے شب تاکہ دار ہنے یہ جب کل اس لائے چکو تاکھ دار ہنے ہیں حسنا یہاں تاکا چاہیے کہ ت Absolutely آج یا لائے آگا دلائیں ان کے ساتھنا محطان مکڑا کا ملابہ حکستان کھر پیشنان جگلی ہے انہائی تو یہ پھر پھر پیشنانھا ہے ایک پھر 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 پند کرتے ہیں یہ لیکن ہے اور ہاتھا ہاتھ ایک کلوکار دولتا تکھائیں کہاں ایک اور میں ہاتھ ایسے والمئنے ایک کھر کھائیوں جہاں اللہ کھر کھر کھار کھر کھائی نی ملک دے ہلا چھوڑے ہاں کتنا آرسا تھی کئی گو گی دیں گو blev آرسا تھا ہاں کتنا رہا ہے تو آرسا تھا خوش شوہو ساعرہ تھے ٹھا� refletem ہمارے جو ہے ایسی دادی دادا یا پیر امیان جو ہوتی تھی ایسی کنگی کرتی ہوتی تھی ایسے بال بناتی تھی تو آپ لوگ میں سے اگر کسی کو یاد ہو کے ایسے جو ہے بناتی تھی بال آپ کی امیان یا دادی وغیرہ تو کومیر سے کہا کہ ایسے کس کس کی امیان بال بناتی تھی آپ ہوتی تھی کسی پہنین بیدک کرتی دیکھنے بھی دیکھنے میں ابھیجے اتیار ہو گیا اور یہاں پہ بچے کو دیکھیں یہ کہتا ہے جیسی مکھن مجھے دے جلدی جلدی مزیفہ بھوک لگی ہے بھوک لگی ہے مکہ نوے یا روٹی ہوئے ہاں جی ویور کافی دیر لسی بنانے کے بعد مکھن ہو گیا ہے ریڈی یہ دیکھیں اور یہ تو ہمارے لیے تو ہے ڈیلی روٹین لیکن آپ لوگوں کے لیے شاید یہ نئی چیز ہو تو اتنی ساری لسی میں اتنا سارا مکھن صرف نکلا ہے اور یہ بہت فائدہ ماند ہوتا ہے کیونکہ یہ دہی دودھ سب کا نچوڑ ہوتا ہے اور اس میں سے نکلتا ماند ہوتا ہے ماند ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقا یہ سامنے والا kitchen آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا پورونا kitchen تھا جہاں پہ پہلے cooking کرتے رہتے تھے اتنی میند سے انہوں نے یہ دیکھیں یہ کچھن بنایا ہوا تھا اور ابھی نیا گھر بنایا ہے تو وہاں پہ سامنے جو ہے ان کا نیا کچھن ہے ابھی جو پراتے بنانے ہیں صبح کے ناشتے کے لیے بیٹھ کے وہاں نیا کچھن میں بیٹھ کے بنائیں گے بتاپاں لے کے بیٹھ کے بیٹھ کے پر چک ہے بیٹھ کے پاں نہ کچھن کو ایسہ اس میں میں ابھی ڈالوں گے تو وہ اسے نمک ملچ اس میں ڈالوں گے تو ڈالوں گے تو ڈالوں گے تو ڈالوں گے ہ sebelے کہ ڈالوں گے تو ڈالوں گے تو ڈالوں گے تو ہی ڈالوں گے تو ڈالوں گے موسیقی 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 موسیقا موسیقا تو فرینز کافی دیر کی محنت کے بعد فائنلی ہمارے پاس پیاز والے پراٹھے جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں گاؤں کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ ہفتے میں ایک دفعہ پیاز والے پراٹھے لازمی بناتی ہیں صبح انہوں نے دیتھی مکر بنایا تھا لسی بنائی تھی ابھی یہ پیاز والے پراٹھے تیار ہو چکی ہیں یہ ہے جن کا صبح کا ناشتہ نیسین کے کام کاج کی جو بھی روٹین ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ کتنے پیارے پھول لگ رہے ہیں تو گاؤں کے جو ہوتی ہے ہر چیز نیچرل ہوتی ہے جیسے کہ آپ لوگ شہر میں جاتے ہیں وہاں سے پھول خرید کے لے کے آتے ہیں وہاں سے سبجیں وغیرہ لے کے آتے ہیں لیکن ہم جو بھی کام کرتے ہیں گاؤں والے لوگ نیچرل کرتے ہیں تو یہ جو آپ کو فلاور نظر آ رہے ہیں پھول نظر آ رہے ہیں بڑے پیارے پیارے ماشاءاللہ سے تو ان کی بھی ایک سبجی بنتی ہے مطلب ان کا بھی ایک ان کی بھی ریسپی تیار ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ جو میں ہے نیکس ویلوگ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں آپ کو ان کی ریسپی بنا کے دکھاؤں گے کومنٹس کر کے بتائیے گا کہ اگر آپ لوگ اس فلاور کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر انہوں نے چارہ کاش کیا ہوئے ابھی انہوں نے اپنے جانوں کی ریسے چارہ یہاں سے کار کے لے کے جانا ہے اور گھر میں لگی ہی لوکل مشین سے چارہ کتریں گے اور جانوں کو ڈالیں گے مطلب انہوں نے چاہتے ہیں مطلب انہوں نے چاہتے ہیں مطلب انہوں نے چاہتے ہیں مطلب انہوں نے چاہتے ہیں